میرے گھر سے پورب کی طرف جو عمارت ہے اونچی سی جس کی چھت سے انگڑائی لے کر شروع کرتا ہے سورج روزمرہ کا سفر اس عمارت کے باشندوں سے رشک کرتی ہے بہت میری چھوٹی سی بھٹیا اس عمارت کے باشندوں سے رشک کرتی ہے بہت میری چھوٹی سی بھٹیا وہ اس بات پر کھسی آتی ہے کہ اس کی کھڑکی پر چھوٹی دھوپ آتی ہے اس عمارت کے اتنا قریب کیوں ہے سورج کہ اس عمارت کے بچے سورج کی موچوں میں انگلیاں گھوماتے ہوں گے اس عمارت کے اتنا قریب کیوں ہے سورج کہ اس عمارت کے بچے سورج کی موچوں میں انگلیاں گھوماتے ہوں گے کئی دفعہ سورج کے جگنے سے پہلے مٹھی دو مٹھی دھو جیبوں میں بھر لاتے ہوں گے کاش خریدہ ہوتا پاپا نے بھی گھر اسی عمارت میں تو ہمارے بھی اتنا ہی قریب ہوتا سورج میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ سمجھانا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ سورج ہریک عمارت سے اتنی ہی دور دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ سمجھانا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ سورج ہریک عمارت سے اتنی ہی دور دکھائی دیتا ہے اس اونچی عمارت تک آنے سے پہلے شاید کوئی اونچا پرور اس کی دھوپ بھی چک لیتا ہے اس اونچی عمارت تک آنے سے پہلے شاید کوئی اونچا پرور اس کی دھوپ بھی چک لیتا ہے جتنی آتی ہے اپنی کھڑکی بر بس اتنی دھوپ ہی سچی ہے بس اتنی دھوپ کا مانی ہے باپی سورج کس کا ہے کیوں ہے یہ بحث یہاں بیوانی ہے جتنی آتی ہے اپنی کھڑکی بر بس اتنی دھوپ ہی سچی ہے بس اتنی دھوپ کا مانی ہے باپی سورج کس کا ہے کیوں ہے یہ بحث یہاں بیوانی ہے میں بھسلا دیتا ہوں اس کو یہ کہہ کر کہ سورج کو سمجھاؤں گا کل کہ سورج کچھ یوں کیا کرے آج اس عمارت سے تو کل اس عمارت سے اپنا سفر شروع کیا کرے آج اس عمارت سے تو کل اس عمارت سے اپنا سفر شروع کیا کرے کل اس عمارت سے کل اسئے گا کل اسنроб کیا کرے برای مطالی تک کیا کرے